اس لیے میں یہ بات اکثر کہتا ہوں اور آج بھی کہتا ہوں اور بڑے ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں اور بڑے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اور بڑی مضبوط دلیل کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر کوئی پوچھے کہ اس دور میں ختم نبوت کا سب سے بڑا محافظ کون ہے کیوں میں کہتا ہوں ختم نبوت میں جلسہ کیوں کرتے ہو ریلیا کیوں کرتے ہو درنے کیوں دیتے ہو لیٹریچر کیوں چھاپتے ہو تقریریں کیوں کرتے ہو تحرینیں کیوں کرتے ہو تا کہ امت مصطفیٰ سے جڑ جائے تو اپنے ایمان سے بتاؤ جس انداز میں امیر آل سنت نے امت کو مصطفیٰ سے جڑا ہے آج تک کوئی جوڑ سکا یہ ختمِ نبوت کی بہت بڑی خدمت ہے جو بندہ سوئے گا تو سنت کے مطابق اٹھے گا تو سنت کے مطابق کھائے گا تو خیال کرے گا کھانا اس طرح ہے جس طرح میرے مصطفیٰ نے کھایا پیے گا تو یہ خیال کرے گا پینا اس طرح ہے جس طرح میرے مصطفیٰ نے پیا پہنے نہ ہے تو اس طرح جس طرح میرے مصطفیٰ نے پہنا کربار کرنے تو اس طرح جس طرح شریعت کا حکم ہے جس کی آدات و عطوار تحضیب تمتن میں سنتِ مصطفیٰ کا نور ہوگا اس پہ کون مرزی حمل آور ہو سکتا ہے اس دور میں ختمِ نبوت کی سب سے بڑی خدمت اتباعِ مصطفیٰ ہے سنت کا احیاء ہے کیا کہنا کیا کہنا تار کی حمد کیا کہنا